اچھا لنڈن میں ہم جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہاں کے لوگ سجدہ کی حالت میں نمازی کے آگے سے گزرنے کو جائز سمجھتے ہیں کیا یہ درست ہے نہیں نہیں سجدہ کی حالت میں کیا آپ کسی حالت میں بھی نہیں گزر سکتے آپ نمازی کے آگے سے یہ تو بالکل حرام ہے اور یہ جو پبلک میں مشہور ہے جی آپ دو صفحے چھوڑ کے گزر جائیں سر اگر یہ باتیں ہوتی تو سترے کا کنسیپٹ ہی نہ آتا یہ کسی حدیث میں لکھا ہے دو صفحے چھوڑ کے آپ گزر سکتے ہیں اور یہ چیز میں نے حرمین میں بھی دیکھی ہے لوگ کہتے ہیں نہیں ایتھے گزر سکتے ہو سر حرم میں تو وہ ایک لاکھ گناہ چلے ایک لاکھ والی تو روائے ضعیف ہے دس ہزار گناہ بڑا گناہ تو بن جائے گا اگر آپ جو ہے وہ وہاں سے نمازی کے آگے سے گزرتے ہیں کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص نمازی کے آگے سے گزرنے کا عذاب جان لیتا تو چالیس تک کھڑا رہتا راوی کہتے ہیں میں بھول گئے ہوں کہ چالیس سال تھے یہ چالیس دن لیکن سرن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ اگر کوئی شخص نمازی کے آگے سے گزرنے کا عذاب جان لیتا تو سو سال تک کھڑا رہتا اور المتہمہ مالک میں حدیث ہے کہ جو شخص نمازی کے آگے سے گزرنے کا عذاب جان لیتا یہ چھوٹا عذاب ہے لیکن وہ عذاب مجھے نہ ہو جناب یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے میں تو بہت احتیاط کرتا ہوں الحمدللہ اس حوالے سے کتنی یار مجھے بتائیں کوئی سراد و تصویر نیت کی ہوتی ہے کسی نے تین یا چار میٹ کی گیم ہوتی ہے نمی بندہ نہیں انتظار کر سکتا آپ کو کہا جا رہا ہے سو سال انتظار کریں تو آپ جناب سو سیکنڈ کے لیے انتظار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ بڑا کرٹیکل معاملہ ہے اسی لیے نبیل اسلام کوشش یہ کرتے تھے سترے کا اتمام کریں اچھا نمازی کو بھی تو چاہیے نا وہ ایسی جگہ نماز نیت کر لے کہ وہ راستہ ہو جیسے فرض پڑھنے کے بعد لوگ ایسی جگہ پر سنت نیت کر لیتے ہیں جو راستہ ہے یہ ظلم ہے آپ کو سترے تلاش کرنا چاہیے صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبیل اسلام کے مبارک زمانے میں مغرب کی جب ازان ہوتی تھی تو میں نے صحابہ کو دیکھا کہ وہ ستونوں کو تلاش کرتے تھے مغرب سے پہلے دو نفل پڑھنے کے لیے اور مغرب سے پہلے جو آٹھ سنت یا ایلیدیس نے زندہ رکھی ہے یا عرب میں ہے باقی انفی تو زد میں آئے حالانکہ مانتے ہیں کہتے ہیں غیر موقع ہے پڑھنے تو دونہ اور رمضان میں پندرہ پندرہ منٹ تاک افتاری کرتے رہتے ہیں آپ اس افتاری کے دوران بھی انفیوں کی مجھے میں نفل لیت کر لیں دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں خجوریں کھانے دیں گے اس موزے کھانے دیں گے نفل نہیں تو انہوں پڑھنے لگے حالانکہ مسلم شریف میں حدیث ہے حتیٰ کہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ہر ازان اور ہر اقامت کے درمیان دو رکھتے ہیں نبیل اسلام فرمایا تین دفعہ فرمایا اور پھر فرمایا جس کی مرضی پڑھ لے ہمیں باقیوں کا تو بتا ہے کہ فجر کی ازان اور ہر اقامت کے درمیان دو رکھتے ہیں زور میں تو چار ہیں اثر میں بھی چار ہیں دو بھی پڑھ سکتے ہیں چار بھی پڑھ سکتے ہیں اثر کی عشاء میں بھی دو بھی پڑھ سکتے ہیں چار بھی پڑھ سکتے ہیں بلکہ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں مغرب علی ساری سکیپ پوئیمی ہے باقی ساری ہیں اپنی جگہ پر وہ ایک کنفلٹ آگیا انفی شافی اقتلاف کی وجہ سے حالانکہ وہ یہ اقتلاف تو اہی نہیں تھا تو وہ صحابہ اکرام ستونوں کو تلاش کرتے تھے اچھا اس سے دو ارزل نکلے کے صحابہ سترے کا اتمام کرتے تھے دوسر یہ ارزل نکلا کہ مسجد میں بھی نوافل اور سنتے پڑھ سکتے ہیں اگرچہ مسلم شیف کی حدیث ہے کہ مرد کی سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ ہے جو گھار میں وہ سنتیں ادا کرتا ہے یہ نفلی نماز میری بھی کوشش ہوتی ہے گھر میں پڑھوں لیکن مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں بعض اوقات گھر جا کے ایسی ٹیکیں پڑھ جاتی ہیں سنتے رہی جاتی ہیں تو پھر آپ مسجد میں بھی پڑھ لیں یہ بھی ثابت ہے سن اور اس میں آپ نے جگہ بھی بزن لی ہے وہ افضل ہے وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا ایک تابی کہتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ملنے کے لیے شام گیا تو وہ مقصورہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے جمعے کی مقصورہ انہوں نے مسجد کے ساتھ ایک سیکیورٹی کا کمرہ بنائے ہوا تھا کیونکہ زیادہ سیکیورٹی ایشیوز تھیں ہمارے دیکھیں نا تین خلفاء شہید ہو چکے ہوئے تھے حضرت عمر شہید ہوئے حضرت عثمان حضرت علی تو اس کے بعد حضرت بن معاویہ جب خلیفہ بنے تو وہ پھر سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے پبلیکلی نماز نہیں پڑھتے تھے مسجد میں تو وہ انہوں نے مسجد کے ساتھ ایک مقصورہ کمرہ بنوائے ہوا تھا یہ صحیح مسلم میدیث ہے اس میں وہ نماز پڑھ رہے تھے تو جمعے کی نماز کا جب سلام پھر گیا تو ایک تابی جو ہے نا ساتھ کھڑے ہوئے انہوں نے ادھر ہی کھڑے ہو کے سنت نیت کر لی تو جب وہ نماز پڑھ چکے تو عظمان معاویہ نے ان کو کہا کہ بھئی نبیل اسلام نے ہمیں فرض کے فوراں بعد اسی جگہ پہ اگلی سنت نماز پڑھنے سے منع فرمایا جب تک کہ ہم تھوڑا وقت دے کے وقفہ نہ کر لیں یا ہم اپنی جگہ نہ بدل لیں تو جگہ بدل کے پڑھو اس لیے آپ دیکھیں نماز جب ہوتی ہے تو لوگ سکیٹڈ ہوتے ہیں یہ سنت ہے عملی تواتر مسلمانوں کا چل رہا ہے اور مسلم کی اس حدیث میں آتا ہے کہ میں اس کسرت کے ساتھ صحابہ اکرام کو مغرب سے پہلے دو نفل پڑھتے ہوئے دیکھا کہ اگر کوئی نیو کمر آ جاتا نا وہ سمجھتا کہ یہ دو رکھتے ہیں مغرب کی باز والی دو رکھتے پڑھ رہے ہیں اس سے بھی پتہ چلا کہ مغرب کی باز والی بھی صحابہ ادھر ہی پڑھتے تھے اور سکیٹڈ ہو کے پڑھتے تھے کتنے رزلٹ ان چیزوں سے نکلتے ہیں سر مسجد حرام کتنی بڑی مسجد ہے باشائی مسجد کتنی بڑی مسجد ہے آپ نمازی کے آگے سے نہیں گزر سکتے ایک روایت ہے کمزور ابو دعوت کے اندر کہ اگر کوئی ایک پتھر اٹھا کے پھینکے تو جتنی دور تک جاتا ہے نا اس کے آگے آگے سے گزر سکتے ہیں تو سر وہ بھی ساڑھے فائدے نہیں ہیں وہوں کے ساڑھے سے سارے کرکٹ خیٹ دینا ہے تو آڈی ساری مسجد نہیں پارکار دیں گے وہ روایت بھی کمزور ہے صرف یہ ہے کہ آپ سترہ سامنے رکھیں اور بخاری مسلم میں عدیث ہے نبیل اسلام جب عید کی نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے ایک صحابی آگے نیزہ اٹھا کے چلتا تھا وہ کہتا سترہ آگے آگے گاڑتا تھا آپ نماز نیت کرتے تھے اور صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے اس سترے کے آگے سے جانور بھی گزر رہے ہوتے تھے کافلے بھی گزر رہے ہوتے تھے یعنی یہ پتا چلا کہ اگر امام کے آگے سترہ ہے تو مقتدی کے لیے کافی ہے وہ بخاری میں عدیث بھی ایک صحابی کہتے ہیں عبداللہ ابن باز کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا میں صفوں کے آگے سے بھی گزر جاتا تھا مجھے کوئی منع نہیں کرتا تھا یعنی امام کے ساتھ آپ جب جماعت میں ہیں تو امام کا سترہ مقتدی کا سترہ ہے تو اگر پہلی سف میں جگہ خالی ہے تو آپ صفوں کو چیرتے ہوئے سیڈ سے ہو کے پہلی میں جا سکتے ہیں بعض وضوحی جگہ ایسی جگہ بنی ہوتی ہے کہ آپ کو نمازیوں کے آگے سے گزر کے جانا پڑتا ہے لوگ نہیں جا رہے ہوتے کہ نماز ہو رہی ہے بھئی جماعت سے جب نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف امام کے آگے سے گزرنا حرام ہے اور وہ بھی سترے کے اندر سے سترے کے پار سے اس کے آگے سے بھی گزر سکتے ہیں مقتدی آگے سترے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو سترہ امام کا کافی ہے حتیٰ کہ صحیح بخاری مسلم میں آئے کہ نبی علیہ السلام سواری بٹھا کے اس کو سترہ بنا کے نماز پڑھتے تھے اور جب سواری چلی جاتی تھی تو آپ اونٹ کے اوپر جو پالان ہے نا اس کو رکھ لیتے تھے سامنے اسی سے پھر مسئلہ نکلا ہے کہ سترہ کم از کم ایک ہاتھ ہونا چاہیے ایک ہاتھ کہتے ہیں ڈیڑھ فٹ کو آدھا گز شریح ہاتھ یہ بنتا ہے ڈیڑھ فٹ کم از کم یہ سترہ پیچھے سے پکڑائیں میں ان کو دکھا بھی دوں ایک سترہ بیچے سے پکڑا دیں ڈیڑھ ہاتھ سترہ ہونا چاہیے آپ دیکھیں ہم نے اپنی اکیڈمی میں بقیدہ سترے بنا کے رکھے ہوئے ہیں اور یعنی یہاں پہ بھی جب وہ نماز لوگ سکیٹرڈ ہو کے پڑھ رہے ہوتے ہیں امام کے آگے تو سترہ ہوتا ہے یہ سترہ آپ دیکھ لیں ہم نے بقیدہ ناب کے بنوایا ہوئے ہیں یعنی ایک اس کو ایک جو ہے نا وہ ہونا چاہیے ڈیڑھ فٹ آدھا گز ٹھیک ہوگیا ایک ہاتھ کے براپر اور کم از کم یعنی ایک شادت کی انگلی جتنا موٹا کم از کم اتنا ہونا چاہیے تو یہ سترہ ہے اور یہ سنت اہل عدیس نے زندہ کیا آپ کو اہل عدیس کی تمام مشدوں میں اماموں کے آگے یہ ملے گا باقی لوگ تو پرشان ہو جاتے ہیں اب کچھ میں نے دیوباند کو اور بنیلیوں کی مسجد میں بھی سترے دیکھیں اور یہ سترے انہیں یعنی ضروری ہیں کہ ہر نماز میں ہر بندے کے سامنے سترہ ہونا ضروری ہے یہ بات بالکل غلط ہے مستدلی لاکم میں صحیح سنس سے موجود ہے ابن عباس کہتے ہیں میں نے نبیل اسلام کو دیکھا ہے کہ آپ ایک کھلے میدان میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے اپنے سامنے سترہ نہیں رکھا ہوا تھا سترہ واجب نہیں ہے ٹھیک ہوگیا لیکن دوسروں کو گناہ سے بچانے کے لیے چیز ضروری ہے کہ آپ سامنے رکھیں حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کسی نے سترہ رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی شخص اس سترے اور اس بندے کے درمیان سے گزرنے کی کوشش کرے اس سے لڑو وہ شیطان ہے اور عربی سار اس طرح کر دینے فوراں آتھ ایسے رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ نماز کے وقت ان کا دھیان ہوتا ہے فوراں ایسے آتھ رکھ دیتے ہیں نہیں گزرنے دیتے حتیٰ کہ ایک دفعہ ایک بکری گزرنے لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو نہیں گزرنے دیا اور سترے کی پرلیدہ سے گزارا آپ نے اس کو یوں یوں آگے کیا بکری کو بھی آگے سے گزرنے دیا تو سترہ جو ہے یہ ایک بڑی پیاری سنت ہے اس کو زندہ کرنا چاہیے کنسنٹریشن بھی آ جاتی ہے انسان بے فکر ہو کے نماز پڑھتا ہے کسی ایسی اوپن جگہ پر پڑھنی پڑھ جائے ہمارے آفیس میں بڑا زبردست کام کیا لوگوں کو گناہ سے بچانے کے لیے اور میں یہ مشورہ آپ کو لوڑ جانے دا کرایا بھی دے رہا ہوا صرف رستہ نہیں دا سریا ہر مسجد کے اندر نہ یہ ہونا چاہیے ایک اور میں نے بریلویوں کی مسجد اسلامباد میں دیکھی ہے ادھر بھی میں نے یہ چیز دیکھی ہے ہمارے آفیس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے نا جو پہلی صف ہے پہلی صف کے بعد آگے وہ محراب آ جاتا ہے نا تو امام کے پاؤں تو محراب سے باہر ہوتے ہیں باقی جسم اندر ہوتا ہے کسی ویسے لوگ سمجھ دے ہیں کہ وہ محراب جیڑا ہے نا وہ مسجد باہر ہوتے ہیں وہ مسجد کا ہی حصہ ہوتا ہے وہ محراب اس لیے بنائے گیا تھا بعض میں تھا کہ آواز ریباؤنڈ ہو کے پیچھے تک جائے تو وہ امام اس لیے باہر کھڑا ہوتا ہے کہ آگے کھڑا ہوگا تو بہت ہی آکھ وڑا لگے گا تو باہر ہی اس کو کھڑا ہونا چاہیے نا وہ بلکل ہی کٹا ہوا لگے گا اس سے تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ امام کے جو پاؤں ہیں نا جہاں پہ اس کے بعد پہلی سب شروع ہو جاتی امام کے پاؤں کی سیدھ میں صرف ایک مسلح کی جگہ چھوڑ کے اس کے دائیں بائیں انہوں نے مکمل سترے کی ایک لائن بنا دی ہے یعنی یہ جو موٹی شیٹ جس کا یہ ٹیبل بنا ہوئے نا ڈیڑھ فٹ شیٹ اونچی رکھتے ہوئے نا پراول بورٹس کے ذریعے بڑی خوبصورت اس پر میراب بھی بڑھے ہوئے ہیں خوبصورت اس کے بعد ڈیزائن ہی کرائی ہے اب کیا ہوتا ہے جیسے ہی اسلام پھڑتا ہے تو وہاں تو پانچھے سو بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے پچھلی صرف تو ساری تقریباً آخری رکت میں ملی ہوئی ہوتی ہے اب پہلی رکت والے نے پیچھے جانا ہے وہ کیا کرے وہ کیا کرتا ہے وہ سترے کو کراس کرتا ہے یوں ہوتا وہ سائیڈ پہ چلے جاتا ہے اور یوں اس طرف سے باہر نکل جاتا ہے دونوں طرف انہوں نے جگہ دی بھی ہے ایون تیسی صرف والا بھی آپ کے آگے تو کسی کی نماز ایسا نہیں ہوتا نا کہ وہ پڑھ رہا ہو آپ کے پیچھے والا ہی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اگلی صرف میں وہ کراس کرتے کرتے سترے کراس کرتے پھر یوں کر کے دائیں باہر چل کے اس طرف سے نکل جاتے ہیں سمجھ آگی بات کی تو یہ اس طرح مسجدوں میں سترے کا اعتمام ہونا چاہیے اور کئی مسجدوں میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے پہلی صرف میں بقیدہ ٹیک کا بھی اعتمام کیا ہے عرب ملکوں میں تو ایسی آپ کو کرسییں ملتی ہیں زمین پہ بھی وہ ٹیک لگا کے بیٹھ لیتے ہیں کمر کا ایشو ہوتا ہے زمین پہ ٹیک لگا کے کرسی پہ نہیں تو میں نے دیکھا ایک اسلامباد میں مسجد انہوں نے بقیدہ وہ صوفے کی وہ جو گدی ہوتی ہے نا موٹی پہلی صرف میں نا انہوں نے پہلی اور دوسری صرف کے درمیان لگائی ہوئی ہے تاکہ پہلی صرف والے اس کو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں جو پہلے آ جاتے ہیں نا ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں قرآن شریف پڑھتے ہیں مزے لیتے ہیں ٹھیک ہوگی توافہ کعبہ کے دوران نمازی کے آگے سے گزرنا توافہ کعبہ کے دوران بھی آپ نمازی کے آگے سے نہیں گزر سکتے یہ نمازی کا کام ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ تواف والے نفل نیت کرے کہ لوگ اس کے آگے سے نہ گزر رہے ہوں بال لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ تواف والا بھی عبادت میں ہے نماز پڑھنے والا بھی عبادت میں ہے ایک عبادت والا دوسرے عبادت والے کے آگے سے گزر جائے تو خیر ہے نا سر یہ بھی وہن ہے نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہی نہیں ہیں اس کا آسان طریقہ یہ ہے صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ امم آئشہ کہتی ہیں کہ ان دنوں ہمارے گھر چراغ نہیں ہوا کرتے تھے تو ہمارا حجرہ بھی تنگ تھا نبیل اسلام میں آگے لیٹی ہوتی تھی آپ نماز پڑھتے تھے جب سجدے میں جانے کا وقت آتا تھا میرے پاؤں کو ٹو دیتے تھے میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی پھر جب آپ قیام میں جاتے تھے میں پاؤں سیدھی کر لیتی تھی اس سے پتا چلا کہ عورت سامنے وہ نماز نہیں ٹوٹتی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے تو ہم تو تو جتنی دفعہ بھی میں حاجیہ عمرے پہ گھے ہوں تو توافہ کعبہ کی جب نفل پڑھنے ہوتے تھے تو میں اپنی بیوی کو سامنے بٹھا لیتا تھا سترہ بنا کے اس کے بیچے دو نفل پڑھ لیے پھر میں سترہ بن کے بیٹھ جاتا تھا میرے بیچے دو نفل پڑھیں ہم نے تو کبھی موقع ہی نہیں دیا کہ ہمارے آگے سے کوئی گزرے تو ہر مین کے اندر بھی راستوں میں نمازیں نہ پڑھیں بقیادہ انہوں نے راستے بنائے ہوئے ہوتے ہیں آپ آپ شارٹ کٹ مارنے ہی کوشش کریں گے پھر تو آپ نمازی کے آگے سے گزریں گے ادھر ویسے راستے موجود ہوتے ہیں تھوڑا یوں کر کے جائیں تو کسی نمازی کے آگے سے گزرنا نہیں بنتا اور پھر نمازی کو بھی ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ سترہ تلاش کریں جیسے میں ملتا ہے صحابہ اکرام سترے تلاش کرتے تھے اور ہم شریف میں اتنے ستون ہیں آپ تلاش کر سکتے ہیں اور اور کوئی نہیں تو جو بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے اس کو سترہ بنا لیں وہ آپ کا سترہ ہے اتنا تو کوئی گیا گزرہ نہیں کہ جو اس کے اور آپ کے درمیان سے گزرنے کی کوشش کرے وہ تو پھر شیطان ہے بخاری مسلم میں اس کو آپ نے روکنے ٹھیک ہو گئے وہاں پہ بھی یہی ہے بعض لوگ کہتے ہیں حرم کے اندر اجازت ہے یہ کوئی بھی نہیں کہتا علماء میں سے یہ عوام کہتی ہے ان کی فقہ میں بھی ہے بقاعدہ آپ بارشریت میں انہوں نے اس مسئلے کو ڈسکس کیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حرم کے اندر آپ گزر سکتے ہیں وہاں بھی حرامی ہے بلکہ بڑا حرام ہے کیونکہ گناہ بھی وہاں پہ زیادہ ہے جسنا نکیاں زیادہ ہیں ٹھیک ہو گیا